تو اس جوانی کو عبادت کے ذریعے سے محفوظ کر لی دیئے اپنے آپ کو گناہوں کے ہر موقع سے بچائیے اور آج کل تو جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے ان کا پہلا مضمونی تین عورتیں تین کہانیاں کمپیوٹر پہ بیٹھیں تو چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور اگر ٹی وی ہے تو یوں سمجھیں کہ گھر کے اندر ایک شیطان کی ایک برگیڈ پوج موجود ہے یہ ٹی وی نہیں یہ حقیقت میں ایمان کی ٹی وی ہوتی ہے تو جس گھر میں ٹی وی ہے کہاں محفوظ ہوتی ہیں بچے ماباپ کے ناک کے نیچے دیا جلاتے ہیں اور ان کو نہیں پتا چلنے دیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایسے ایسی ترقیبیں گھڑتے ہیں ایسے ایسی پلیننگ کرتے ہیں کہ کانوں کان خبر نہیں ہوتی شریعت نے تو حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے تم صدقہ اس طرح دوں کہ پائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور آج کل کے لوگ دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ پائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے مگر کب تک لوگوں سے تو چھپا لیں گے اللہ کریم جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے اس سے تو نہیں چھپا سکیں گے تو اس لیے چاہیے کہ جب جوانی کی عمر آ جائے سب سے پہلا کام ماں باپ کا فرضی ہے کہ بچوں کے جوڑ کا جب بھی رشتہ مل جائے فوراں شادی کر دی جائے کئی گھروں میں تو نکاہ بھی ہوتا ہے اور ماں باپ انتظار میں ہوتا ہے ہم نے نیا مکان بنانا ہے جب مکان بن جائے گا پھر ہم بچوں کی شادی کریں گے ایسے ماں باپ ان بچوں کے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں جلیں گے خود بڑے ہو جاتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑھاپے میں اب ہماری سوچیں پختہ ہو گئیں ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی شاید جوان بچوں کی سوچ بھی ایسی ہے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک گھر میں مہمان تھے تو ان کی پتہ چلا کہ گھر میں جوان بیٹی ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس بچی کا جلدی نکاح کر دو تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ابھی تو میری بچی کے موں سے دودھ کی بو آتی ہے ابھی میں شادی کر دوں انہوں نے کہا اماں شادی کر دو اس لیے کہ دودھ خراب ہو گیا تو پھر اسے کتے ہی پیئیں گے انسان اسے نہیں پیئیں گے تو پتہ نہیں کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچوں کی عزتیں خراب ہوں گی پھر ان کے شادیاں کریں گے نہیں شریعت نے حکم دیا ہم پہلے ہی اس فریضے سے فارغ ہو جائیں تاکہ یہ اپنے گھر کی ہو کر عزت و ناموس کی حفاظت کر کے اپنی زندگی گزاریں اور جس بچی کو اللہ نے خامن دے دیا گھر دے دیا اولاد دے دی خوش نصیب بتیے اب اس کو چاہیے کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے ہی نہ دیکھے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتیں اس سے چھن جائیں خوش نصیب بتاکہیے خوش نصیب بتاکہیے گفر